نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر اپاس روس اور یوکرین کے بیٹ چل رہی جنگ مہا وناش کی طرف رخ کر چکی کیونکہ پہلی بار پوتن نے سمندر سے نیٹو کی گھیرہ بندی شروع کر دیئے نیٹو کے خلاف بارودی چکر ویو پر روس کا ساتھ چین بھی دے رہا ہے دعویٰ ہے کہ دونوں دیشوں کی ہماکت دنیا کو ایٹمی وناش تک پہنچا سکتی ہے ساتھی روس نے کورس سے لے کر دونیس تک یوکرین میں بارودی ورشہ کی ہے یوکرین کو ملے برہماسٹر کی بھی بات کریں گے لیکن پہلے شروعات کر رہے ہیں بڑی خبر کے ساتھ اور بڑی خبر ہے وار ایکسرسائز سے جڑی یوکرین جنگ کے بیچ روس اور چین کا بارودی ٹریلر نظر آیا ہے سوویت یوک کے بعد یہ سب سے بڑی وارڈریل بانی جا رہی ہے سمندر میں وارڈشپ برسا رہے ہیں بارود یہ دیکھئے تصویریں جپین کے پاس روس اور چین کی یہ وارڈریل ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس کی تصویریں اس وقت آپ ٹی وی نائن بھارت پرش پر دیکھ رہے ہیں اور بڑی خبر ہے روس کے مسائل عملوں سے دہل گیا ہے سمندر روسی نیوی نے سبمرین سے داغی مسائلیں کروز مسائل سے ٹارگیٹ تھس کیے گئے روس اور چین کی یہ سب سے بڑی ڈریل چل رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے رات کے اندھیرے میں کس طرح سے سبمرینز کا استعمال کرتے ہوئے اس وارڈریل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے سبمرینز دیکھ سکتے ہیں آپ ان تصویروں میں کیسے مسائلیں داغی جا رہی ہیں کیسے روس اور چین مل کر اس وارڈریل کو رات کے اندھیرے میں بھی انجام دے رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے دیکھئے خاص بات سب سے زیادہ یہی ہے کہ روس اور چین ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس وارڈریل میں شامل ہیں اس وارڈریل سے جڑی جو اہم باتیں ہیں وہ جلدی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوویت یوک کے بعد یہ سب سے بڑی وارڈریل انجام دی جا رہی ہے اس لئے پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں روس کے سمدری یدھا بھیاس میں چین بھی اس کے ساتھ ہے وارڈشپ دیکھئے کتنے استعمال کیے جا رہے ہیں چار سو وارڈشپ اس کے علاوہ ایک سو بیس نیوی ائرکرافٹ اور نبے ہزار جوان اس یدھا بھیاس میں لے رہے ہیں حصہ یہ وارڈ پریکٹس کہاں ہو رہی ہے جپین کے پاس پرشانت مہا ساگر بھومت مہا ساگر آرٹک مہا ساگر اور بالٹک مہا ساگر میں اس یدھا بھیاس کو دیا جا رہا ہے انجام اس کے معنی سمجھئے یوکرین جنگ کے بیچ پششم کو طاقت دکھانا یہ اپنے آپ نے روس اور چین کا سب سے بڑا مقصد ہے نیٹو کے خلاف روس اور چین پوری طرح سے ایک جٹھ ہیں یہ دکھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور نیٹو نے پوتن کی ریڈ لائن کو کروس کر دیا ہے موسکو پر یوکرین کے حملے نیٹو بنام روس کے یدھ کا ادھار بن سکتے ہیں کیونکہ روس پر کیے گئے حملوں کے لیے یوکرین نے نیٹو دیشوں سے ملے ڈرونز کا استعمال کیا ہے اسی لیے یورپ کے ان دیشوں پر حملے کی آشنگ کا تیز ہو گئی ہے جو موسکو ڈرون آپریشن میں شامل ہے موسکو روس کی راجتھانی موسکو پر 9 اور 10 ستمبر کو جو اگنی ورچہ کی گئی اس کی موکہ بھومیکہ میں یوکرین ہے یوکرین کہتا رہا ہے کہ اسے روس کے شہروں پر حملے کا دکھار ہے اور صحیح موقع ملنے پر وہ ایسا کرے گا لیکن صحیح موقع سٹیق جانکاری ہر منٹ کے آپریشن کی تیاری ان سب کے پیچھا اکیلا یوکرین نہیں موسکو کے کس علاقے پر کب حملے کرنے ہیں تاکہ وہ سٹیق رہے یہ اکیلے یوکرین کے بس کی بات نہیں ان حملوں کو ڈیزائن کرنے کے پیچھے امریکہ سہت یورپ کے کئی دیش ہیں اسی لیے موسکو بریانسک اور بورو نش میں ودھنسک مچانے میں یوکرین کامیاب ہو پایا خوفیا ریپورٹ ہے کہ الگ الگ دیشوں نے ان حملوں کو انجام دینے میں اپنی اپنی بھومی کا نبھائی موسکو حملے کے لیے امریکہ نے سیٹیلائٹ سے لوکیشن کی جانکاریاں دی پولنڈ، رومانیا، لیتھوانیا، لاتویا، ایسٹرونیا، جرمنی اور بریٹن نے یوکرین کو لانگ رینج ڈرونز کی سپلائے کی حملے نو ستمبر کی رات کو شروع کیے گئے اپن انٹیلیجنس سورس کی ریپورٹ ہے کہ نو ستمبر کی رات کو امریکہ نے ہی کیف کو انٹیلیجنس انپٹ دیا نو ستمبر کو یو ایس ملٹری سیٹیلائٹ سے موسکو کی ریکی کی گئے اس سیٹیلائٹ نے موسکو میں اے ڈیفنس سسٹم کی تیناتی کی جانکاری جھٹائی کیف کو اہم ٹھکانوں کی سٹیک لوکیشن دی گئے اس کے بعد یوکرین سے موسکو پا ڈرون حملے شروع کیے گئے یوکرین نے فلحال موسکو تک حملے کیے ہیں لیکن ریپورٹ یہ بھی ہے کہ یوکرین روس کے کئی شہروں پر ایک ساتھ حملے کرنے والا ہے روسی شہروں میں وناش کے لیے جنگ کے مورچے پر یوکرین کو اتار دیا گیا ہے لیکن ناٹو دیش ملکر یوکرین کو ہر وہ ضروری مدد دے رہے ہیں جس سے یدھ کو روسی دھرتی پر شفٹ کیا جا سکے ریپورٹ یہ ہے کہ ناٹو دیش اب روس کے پوروی چھوڑتا کی یوکرین کے ذریعے حملے کرانے کا پلان تیار کر چکا ہے اور یہ حملے لانگ رینج ڈرون سے کیے جائیں یوکرین ڈیفنس انٹیلیجنس ایچ یو آر کے پرمک کرولو بدانوو نے کہا ہے کہ روس پر اٹھارہ سو کلومیٹر کی دوری تک حملے کیے جائیں گے یوکرین کے پاس ایسے ڈرون ہیں جو روس پر اٹھارہ سو کلومیٹر اندر تک پہنچ سکتے ہیں ریپورٹ یہ ہے کہ لانگ رینج ڈرون امریکہ ساہت یورپ کے دیشوں سے کیپ پہنچائے گئے ہیں یوکرین کو اتنی بڑی تعداد میں ڈرون دیئے گئے ہیں جس سے روسی آئر ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں ختم ہو سکتی ہیں اور ان کی رینج میں قریب قریب پورا روس آ رہا ہے